اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم سبق نمبر چھے کا آغاز کرتے ہیں جس کا انوان ہے چڑیا اور چوہا آج ہم اس کہانی میں دیکھیں کہ ہمسائے کون ہوتے ہیں اور کیا ہمسائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے اور اگر جانور جو ہیں وہ ہمسائے ہیں تو وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں یا ان کو کس طرح گزارنی چاہیے یا ہم انسانوں کو ان سے کیا سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ جو ہے بہت کشید کریں گے ساتھ ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے جنہیں سبق آغاز کرتے ہیں چڑیا اور چوہا تلفظ سیکھیں پیڑ بل پھر چینہ چپٹی بانٹ لڑنا بھرنا جھٹ پچتانا تو یہ اس کے مشکل الفاظ ہیں یہ آپ نے کیے اور اس کی ساتھ ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں شیشم کے پیڑ پر چڑیا کا گھونسلا تھا جڑوں میں چوہے نے بل بنا رکھا تھا دونوں ہم سائے تھے لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ایک دن چوہا بل سے باہر نکلا اسے کچھ ہی دور روٹی کا ٹکڑا نظر آیا اسی لمحے چڑیا نے بھی اسے دیکھ لیا ادھر سے چوہے نے چلانگ لگائی ادھر سے چڑیا پھر سے اڑی دونوں ایک ساتھ ٹکڑے کے قریب پہنچے چڑیا نے کہا یہ میرا ہے چوہا بولا نہیں یہ میرا ہے اب یہ دیکھیں ایک شیشم کا درخت ہے پیڑ جو ہے اس کو کہتے ہیں درخت کو اس پر چڑیا نے گھونسلا بنایا اور چوہا نے جو ہے وہ بل بنایا اور وہ آپس میں جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک دن ان کو جو ہے روٹی کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے اور دونوں جو ہے وہ روٹی کی ٹکڑے کے پاس پہنچ جاتے ہیں دونوں کا دل ہوتا ہے کہ ہم اسے روٹی کی ٹکڑے کو حاصل کر لیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں آتا ہے اب یہاں ہے ٹھہریں اور بتائیں چڑیا اور چوہے کا آپس میں تعلق کیسا تھا تو آپ نے دیکھا نا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے تو ان کا تعلق کچھ اچھا نہیں تھا ان آپس میں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوہا ہے اور یہ چڑیا ہے اور یہ ایک شیشم کا پیڑ ہے اور دیکھیں ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ان کو نظر آیا اور دونوں قریب پہنچے ہوئے اور دونوں کی آپس میں اب لڑائی ہو جائے گی کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے لیکن یہ کس کے حصے میں آئے گا یہ ہم آگے دیکھتے ہیں دونوں میں چینہ چپٹی ہونے لگی ایک بکری قریب ہی چار رہی تھی کہنے لگی دیکھو لڑنا بڑنا بری بات ہے مل بانڑ کر کھا لو آدھا ٹکڑا چڑیا لے لے آدھا چوہا کھا لے چڑیا نے کہا مجھے منظور نہیں پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے یہ میرا ہے چوہا بولا نہیں پہلے میں نے اسے دیکھا تھا اس لیے یہ صرف میرا ہے ایک چلاک کبہ یہ لڑائی دیکھ رہا تھا وہ جھٹ سے ٹکڑے پر جھپٹا پنجے میں دبایا کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا چڑیا اور چوہا دونوں لڑتے جھگڑتے رہ گئے ٹکڑا چڑیا کو ملا نہ ہی چوہے کو دونوں بہت پشتائے سوچنے لگے ہائے افسوس لڑائی نہ کرتے مل بانڑ کر ہی کھا لیتے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں جو ہے وہ چینہ چپٹی کھا رہے تھے چینہ چپٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے چھین رہے تھے ٹھیک ہے اور جو قریبی ایک بکری تھی وہ گھاس چاہ رہی تھی یعنی گھاس کھا رہی تھی تو وہ انہوں نے اس کو منع بھی کیا کہ آپ دونوں جو ہے وہ لڑے نہیں لیکن چوہا اور چڑیا جو ہے وہ آپس میں لڑتے ہی جا رہے تھے اور اس طرح کیا ہوا کہ اس طرح کیا ہوا کہ کبھا جو ہے وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے وہ لے کے جو ہے نا وہ چلا گیا اور اس طرح دونوں ہی چڑیا اور چوہا جو ہے پشتاتے رہ گئے یہاں پر ہے ٹھہرے اور بتائیں بکری کی تجویز پر چڑیا اور چوہے نے کیا جواب دیا تھا ہاں جی آپ بتائیں مجھے کیا جواب دیا تھا کیونکہ دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ یہ میرا ہے چڑیا نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے تو یہ میرا ہے تو چوہا کہہ رہا تھا میں نے اس سے پہلے دیکھا ہے تو یہ میرا ہے تو دونوں آپس میں لڑے تھے اس وجہ سے یہ دونوں ہی کو ٹکڑا حاصل نہیں ہوا تھا جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں چڑیا جو ہے وہ لڑی ہے چوہا بھی لڑا ہے اور بکری جو ہے وہ ان کو نصیت کر رہی ہے کہ آپ آپس میں نہ لڑے میل جل کر کھا لیں اس کے پاس ہی جو ہے وہ کبھا ہے اور کبھا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ان کو اور وہ کیا کرتا ہے یہاں سے ٹھوٹی کا ٹکڑا اٹھا گتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس طرح دونوں چڑیا اور چوہا پشتاتے رہ جاتے ہیں ہم نے سکھا ہمسائیوں کو ایک دوسرے کا حیار رکھنا چاہیے آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جتنے بھی لڑ گڑ لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا نرمی سے اور بڑے حلاق سے رہنا چاہیے اور ان کا حیار رکھنا چاہیے آپس میں بھی محبت اور پیار سے رہنا چاہیے اس طرح جو ہے محبت بھی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہم مشکل الفاظ ہاتھ کشید کہا لیتے ہیں جیسے شیشم پیڑ جڑوں ہمسائے آپس لڑتے جگڑتے بل دور روٹی کا ٹکڑا چلانگ پھوٹ سے اڑی قریب چینہ چپٹی قریب چر رہی تھی لڑنا بیڑنا مل بانٹ منظور دیکھا چالا کوا لڑائی جھٹ سے چپٹا پنجے دبایا کائیں کائیں لڑتے جگڑتے پچھتائے بانٹ کھا لیتے اس طرح یہ مشکل الفاظ ہاتھ کشید ہو گئے اگر آپ اس کے علاوہ مشکل الفاظ لگتے ہیں تو آپ ان کو بھی ہاتھ کشید کر سکتے ہیں آپ ان کی بار بار مش کر گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو یہ لکھنے آ جائیں گے اس کے ساتھ مش کا ہم سوال نمبر ایک کر لیتے دیکھیں نئے الفاظ دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے زبانی کرنے آپ نے بانٹنا تقسیم کرنا جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے آپ اس کو بانٹتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں چھین چھپٹی ایک دوسرے سے چھین رہا ہے کوئی دوسری طرف سے تو ایک دوسرے سے جلدی سے کہنا یعنی جھٹ فوراں لڑنا بیڑنا لڑائی کرنا لڑنا بیڑنا لڑائی کرنا اور ہائے کلمہ افسوس جب ہمیں کوئی افسوس نا خبر ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہائے تو یہ کلمہ افسوس ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح یہ سارے آپ کے الفاظ معنی ہو گئے اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ